میں ان دنوں چاہ کے گھر رہنے گئی ہوئی تھی جب یہ واقعہ ہوا مجھے نہیں معلوم کہ میرے والدین کی کس کے ساتھ دشمنی تھی ہم بنو میں رہتے تھے اور میری عمر اٹھارہ سال تھی اچانک اطلاع آئی کہ ہمارے گھر کچھ لوگ گھسائے اور میرے ماں باپ کو قتل کر کے چلے گئے اگر میں اس روز جا کے گھر نہ ہوتی تو شاید ان کے ساتھ میں بھی لکمہ اجل بنا دی جاتی خادی جانے مانے والوں کا میرے والدین کو ختم کرنے میں کیا مفاد تھا انہی دنوں میری منگنی اپنے چازاد شہزاد سے ہوئی تھی میرے والد اور چاہ اپنے بچوں کی اس خوشی کو پوری طرح میں نہ بھی نہ پائے تھے کہ زندگی نے ایسا روپ دکھا دیا کہ جینے سے نفرت ہو گئی ان دنوں میں کالج میں پڑھتی تھی مجھے تو کسی بات کی سمجھ بوجھ نہ تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ مگن رہا کرتی والد صاحب کا اپنا خوشک میواجات کا کاروبار تھا اور کافی بڑا بزنس بھی تھا وہ ایک خوش نصیب تاجر تھے لیکن ان کے ساتھ یہ سانیہ تب ہی ہوا جب ان کا بزنس زوروں پر تھا ان کے قتل ہونے کے بعد شاہ چی ہمارے گھر آ کر رہنے لگے کیونکہ میں اب میں اکیلی تھی چند دن بعد شہزاد بھی ہمارے یہاں آ گیا اس کے آنے سے مجھے دھارس ہوئی اور انتہائی غم کی حالت میں بھی میں خوش رہنے لگی وہ مجھ کو بہت خوصلہ دیتا تھا مجھے والد کے کاروبار کے بارے میں کوئی علم نہ تھا یہ معاملات شاہ جان نے آ کر سنبھا لیے سارا حساب کتاب دیکھا مجھ سے بیان حلفی لیا کچھ کاغذات پر سائن کروائے پھر کافی رقم میرے نام بینک میں جمع کروائے کہا کہ یہ رقم تمہارے لیے کافی ہے تم اس کے منافع سے اچھی طرح رہ پاؤگی آباجان کا کاروبار فروخت کر کے باقی سرمایہ ڈالروں کی صورت میں اپنے اکونٹ میں بیرون ملک جمع کروا دیا یہ لوگ کچھ ماں میرے ساتھ رہے جب ذرا غم کم ہوا اور میں کالیج جانے لگی تو انہوں نے بتایا کہ ان کا ویزہ ہو گیا ہے اور وہ امریکہ جا رہے ہیں یہ بھی کہا کہ تسلی رکھو ہم جلد لوٹ آئیں گے اور تم کو لے جائیں گے فیل حال تمہارے ویزے کا مسئلہ ہے اس لیے ابھی ساتھ نہیں لے جا سکتے میرے ساتھ انہیں سلامتی رہتی تھی یہ عورت میری پیدائش سے بھی پہلے میری ماں کے ساتھ آئی تھی جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس وقت انہیں سلامتی نو امر تھی اور نئی درہن تھی تب ہی ان کے شوہر اور سارا کمبہ فسادات میں مارے گئے یہ واحد ہستی زندہ بچی تو ایک کیمپ سے میرے والدین ان کو اپنے ساتھ لے آئے ان دنوں میرے والد اور امی جان لاہور میں مہاجرین کے کیمپوں میں رضا کارانہ رفاہی کام کرتے تھے میں نے کبھی داکے نہیں دیکھے تھے والدین کے بعد پہلی بار میں غم سے آشنا ہوئی دل اس غم کو سہار نہیں پا رہا تھا کہ چاچی نے بھی امریکہ جانے کا مجدہ سنا دیا میر ادل بیٹھ گیا یہ میرے اپنے تھے جو اس غم میں مجھے تنہا چھوڑ کر جا رہے تھے میں ان کی منتے کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائیے وہ بولے بڑی مشکل سے ویزا املتا ہے اور ہمار اس الگ گیا ہے شہزاد بھی ہمارے ساتھ جا رہا ہے اگر ہم اس کو ابھی چھوڑ کر گئے یا ابھی شادی کر دی تو پھر یہ ہی رہ جائے گا اور امریکہ نہیں جا سکے گا اس دن میں نے سوچا تھا ایک کاش میں بھی اپنے والدین کے ساتھ مر جاتی تو اچھا تھا میں نے تو سوچا تھا کہ میری شہزاد کے ساتھ شادی ہو جائے گی تو ہم ابو کا کاروبار مل کر سمحل لیں گے میں نے التجا کرتے ہوئے شہزاد سے کہا کیا تم بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو تم تو ایسا نہ کرو میں کس کے سہارے رہوں گی زاہیدہ ان بابا کہتے ہیں کہ تم ایک بہادر لڑکی ہو اکیلی رہ سکتی ہو انہیں سلامتی کے علاوہ بابا عنایت بھی تمہارے والدین کے پرانے ملازموں میں سے ہیں وہ تمہارے ساتھ رہیں گے ہم جلد چکر لڑائیں گے گھبرا کو نہیں تھوڑ دنوں کی بات ہے تب تک تم تعلیم مکمل کر لوگی میرے بھی مستقبل کا سوال ہے مجھ وہاں ایسی ماں جا کر یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے میں جان چکی تھی میرے خاطر یہ لوگ نہیں رکھ سکتے میری جگہ ادر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو رک جاتے میرے والدین کا قتل ہوا تھا اور یہ معمولی بات نہ تھی مجھے بھی ہر دم خوف رہتا تھا کہ جو ان کو قتل کر گئے ہیں مجھے بھی تو قتل کر سکتے ہیں لیکن یہ لوگ میرے خوف کو نہیں سمجھ با رہے تھے وہ اچھے اور خوبصورت الفاظ میں ترہ ترہ کی تسلیاں دے رہے تھے بلاخر میں نے ان کے جانے پر سمجھ ہوتا کر لیا جس دن وہ جا رہے تھے میں باری طرح رو رہی تھی ایک بار پھر میں نے شہزاد سے کہا میں اکیلی نہیں رہ سکتی تو مت جاؤ میری خاطر رہ جاؤ اب سب لوگوں کے چلنے جانے کے بعد مجھے اس گھر میں بہت در لگے گا اس نے کہا جب میں کچھ دنوں بعد ایوہے گا تو ہم اس گھر کو بیچ دیں گے اور نیا گھر لے دنب ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ مکان کے سکنے کا انتظار کریں اس میں وقت لگتا ہے زاہیدہ یقین رکھو میں جلد جلد چکر لگاؤے گا اور امریکہ سے تم کو باقائدگی سے خط لکھا کروں گا تم ان کو بار بار پڑھو گی تو تمہیں ایسا لگے گا کہ تم اکیلی نہیں ہو میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں اور خط کے ذریعے باتیں کر رہا ہوں وہ مجھے میتھی میتھی تسلیان دے کر چلے گئے دو ماہ گزر گئے اور انہوں نے مجھے صرف ایک فون کیا کوئی خط وغیرہ نہیں لکھا میں انتظار کرتی رہی پن دنوں میری سہیلی فضلہ نے میرا بڑا ساتھے دیا اس کا گھر ہمارے برابر تھا وہ روز رات کو آ جاتی اور میرے کمرے میں سو تھی صبح ہم اکٹھے کالج جاتی رفتہ رفتہ فضلہ کی وجہ سے میر ادیان پڑھائی میں لگ گیا امی مجھ کو ڈاکٹر بنانا چاہتی تھی یہ ان کا خواب تھا یا پھر ایک بڑی اور با اثر افسر بنوں میں نے بھی اپنی والدہ کے خواب کی خاطر پڑھائی میں دل لگا لیا سی ایس ایس تو نہ کر سکی مگر وقالت کا امتحان پاس کر لیا فضلہ نہ ہوتی تو شاید میں یہ بھی نہ کر پاتی اس نے تو میرا اتنا خیال کیا کہ میں والدین کے غم کو بھی بھولانے لگی انہی دنوں اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں ایک جیسے ہو گئے سارا دن ساتھ گزرتا گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرتے کہیں جانا ہوتا تو ساتھ جاتے کالج میں لڑکیاں سوال کرتی کیا تم بہنے ہو ہم جواب دیتے کہ ہاں ہم بہنے ہیں ایک دن فضلہ نے یہ کہہ کر میرے خرمن امید پر بجلی گرا دی کہ وہ اپنے بھائی کے پاس امریکہ جار ہی ہے میں نے افسردہ ہو کر کہا تو پھر میرا کیا بنے گا پیارے بہن تم تو مجھ کو تنہا چھوڑ کر نہ جاؤ میں نے اس کی منت کی وہ بھی وہی باتیں کہنے لگی جو چاچی اور شہزاد امریکہ جاتے وقت مجھ سے کہہ رہے تھے خوبصورت اور تصوراتی تسلیان میں جلدی لوٹ اوہے گی ابو کو چانس ملا ہے اور بھائی نے سارا انتظام کر لیا ہے جاتے ہی تم کو فون کروں گی اور خط بھی لکھوں گی فضلہ سب کہتے ہیں کہ امریکہ ایک بیو فاموک ہے جو وہاں جاتا ہے وہی کا ہو کر رہ جاتا ہے میں نے رو کر التجا کی مگر اسے جانا تھا سو وہ چلی گئی جب وہ جا رہی تھی میں سوچ رہی تھی خادارہ اب میں کیوں نک کر زندہ رہ پاؤں گی میرا یہ سہارا بھی چھن گیا اب والدین یاد آتے تو رات کو اٹھ کر روتی تھی تین ماہ گزر گئے فضلہ کا بھی خط نہ آیا وہ بھی چاہ چھی اور شہزاد کی مانند وہاں جا کر مجھے بھول گئے صرف انہیں سلامتی ایک ہستی تھی جو ماں کی طرح میر اخیل رکھتی تھی کیونکہ اس دانیا میں نہ تو ان کا کوئی تھا اور نہ میرا کسی دن میں بغیر ناشتے کے کالیج چلی جاتی تو وہ پریشان ہو جاتی ان کو مجھ سے سچی محبت تھی انہوں نے مجھ کو پالا تھا گود میں کھلایا تھا وہ بے آسرا ہونے کا دکھ سمجھتی تھی میں سوچتی اگر میرے والدین نے انہیں سلامتی کو اپنے پاس پناہ دینے کی نیکی نہ کی ہوتی تو آج میں اتنے بڑے گھر میں اکیلی نہ رہ پاتی سچ ہے نیکی رائے گاں نہیں جاتی جو کچھ اولادہ کرتی ہے وہ ماں باپ کے کام آئے یا نہ آئے لیکن جو ماں باپ کر جاتے ہیں وہ نیکیہ اولادہ کے کام ضرور آتی ہیں کافی دن ایسے مایوسی سے گزرے کالج سے آتے ہی امہ سلامتی سے پوچھتی کوئی خط آیا جواب نفی میں ملتا بلاخر ایک روز جب کالج سے لوٹی ایک نیلا لفافہ میر ام نظر تھا یہ شہزاد کا خط تھا لکھا تھا معاف کرنا تم کو خط لکھنے میں دی رہو گئے یونیورسٹی میں داخلہ بڑی مشکل سے ملا ہے وہاں میں مصروف ہو گیا تھا آج سمسٹر پاس کر لیا ہے بہت خوش ہوں آج احساس ہوا کہ شہزاد مجھے نہیں بھولا ہے بس ہاں کی زندگی ہی ایسی ہو گئی کہ وقت نہ ملا ہوگا امہ نے سنا تو کہا بیٹی دور کت نفل شکرانا پڑو انہوں نے بھی شکرانے کے نفل ادا کیے آج میرے اپنے کا خط میرے نام آیا تھا اب مجھے پتہ چلا کہ مجھ سے زیادہ امہ اور انایت بابا کو خط کا انتظار تھا ہین اسی وقت شہزاد کو جواب لکھنے بیٹھ گئے لکھا کہ میں تو سمجھی تھی تم نے مجھے بھلا دیا ہے آج خط ملا لگتا ہے نئی زندگی مل گئی ہے تمہارا خط لکھنا مجھ پر ایک احسان جیسا ہے کہ تم نے وقت نکالا فضلہ ساتھ تھی تو تنہائی محسوس نہ ہوتی تھی جب سے وہ امریکہ گئی ہے اس نے بھی خط نہیں لکھا ہے اسے گئے تین ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں وہ بھی اپنا ودہ بھول گئی ہے تم کو ملے تو اسے ودہ یاد دلانا تمہارے جواب کا انتظار رہے گا خط لکھ کر میں نے اسی وقت پوسٹ کر دیا آج مجھے فضلہ شدت سے یاد آرہی تھی اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو سہیلی نہیں بنایا کوئی سوچ سکتا تھا کہ جو لڑکی دن رات میرے ساتھ ہوتی تھی مجھ کو دیکھے بغیر جو زندہ نہ رہ سکتی تھی وہ مجھے بھلو دے گی چاچی کے ساتھ فضلہ کو بھی کئی خط لکھے اس نے جواب نہیں دیا تھا یوں سالوں گزر گئے ایک روز سانہ کے فضلہ آئی ہے دل کے سب زخمتازہ ہو گئے شہزاد نے بھی جب سے گیا تھا صرف تین خط لکھے تھے فون بھی ایک دو بار آیا پھر اس نے فون نہ کیا تھا میری روح اپنوں سے ملنے کو ترس رہی تھی وقت دبے پاؤں چلتا گیا میں نے وقالت کا امتحان پاس کر لیا اور ایک بزرگ وکیل کے ساتھ کام شروع کر گیا صبح کی گئی رات کو گھر آتی تھی اب مجھ میں کافی اعتماد آ چکا تھا فضلہ پاکستان آئی مگر مجھ سے ملنے نہ آئے میر عدل بھر آیا کچھ دن خود کو روکے رکھا آخر کار خود ملنے چلی گئی وہ مجھ کو دیکھ کر شرمندہ سی ہو گئی جیسے اس نے میری چوری کی ہو میں نے پوچھا دوست بتاؤ تو سہی کیوں اتنی بے وفا ہو گئی ہو مجھ سے کیا قصور ہوا ہے خط لکھتی تھی اور نہ فون کرتی تھی اور اب ملنے بھی نہیں آئیں الفادیر میرے اپنوں نے بھی مجھے امریکہ جا کر بھلا دیا ہے حتیٰ کہ میرے منگیتر نے بھی جس نے مجھے نہ بائلانے کے وعدے کیے تھے آخر یہ امریکہ ہے کیا چیز جہاں جا کر انسان بدل جاتے ہیں وہ سارے رشتے توڑ ڈالتے ہیں کیوں ان کے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں فضلہ کو لفظ ہی نہ ملتے تھے کہ وہ کچھ بتاتے کچھ دیر تو گونگی بنی رہی کافی بدل گئی تھی وہ کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی ننہ سا ایک بیٹا ساتھ لائی تھی میں نے کہا کہ تم نے شادی کر لی اور بتا آتک نہیں کم از کم تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہی لے آتے تب اس میں محرلب کو توڑا اور کہنے لگی میری حمد نہ ہوتی تھی تم کو بتاتی تو تمہیں یہ جان کر صدمہ ہوتا کہ میری شادی شہزاد سے ہوئی ہے تمہاری علف آمدو ہے کہ سارے چراغ بج جاتے ہیں لیکن حقیقت کو زیادہ دیر تک چھپایا نہیں جا سکتا اگر انہوں نے تم کو نہیں بتایا تو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم یہاں سے امریکہ گئے تو تمہارے انکل کا پتہ ہمارے پاس تھا ہم ان سے ملے پھر ابو اور تمہارے چانے وہاں مل کر بزنس کر لیا تم تو جانتی ہو دیار غیر میں اپنوں کا کتنا سہار اور کار ہوتا ہے ہم دونوں گھرانے آپس میں ساتھ ساتھ ہو گئے میں اور شہزاد ایک یونیورسٹی میں پڑھنے لگے اور ہم میں اسی وجہ سے قربت ہو گئی جلدیے دوستی آزدو جی بندھن میں بدل گئی بڑوں نے ہماری شادی کرا دی لیکن ہم دونوں کو تمہارے داکے کا شدت سے احساس تھا ہم جانتے تھے کہ تم ہم دونوں ہی کا شدت سے انتظار کر رہی ہو پھر کس کی ہمت ہی کہ تم کوئی ادا کے پہنچانے والی خبر سناتا اس وجہ سے میں تم سے ملنے بھی نہیں آپا ہی تھی تم خود آگئی احسان ہے تمہارا ہم اگر تمہارے قصور وار ہیں تو ہم کو معاف کرد تم وکیل بن چکی ہو وقت بہت سا گزر چکا ہے حالات بدل گئے ہیں عرصہ سے تمہارے اپنوں نے تم سے رابطھنا کیا تم ان سے بھی بدل ہو چکی ہوگی مایوس ہو گئی ہوگی شاید دوستی سے اب تک مایوس نہ ہوئی تھی مگر آج یہ کہتے ہوئے فضلہ رونے لگی میں نے اس کے آنسو پہنچے اور کہا دوست تم میری مجرم نہیں ہو شادی تو قسمت کا کھیل ہے شہزاد کی اگر تم سے شادی نہ ہوتی تو کسی اور سے کر لیتا کیونکہ میں اس کی قسمت میں نہیں تھی اور وہ میری تقدیر میں نہیں تھا جس کی تقدیر میں تھا اس کو مل گیا تمہارا بیٹا بھی بلکل شہزاد جیسا ہی لگتا ہے یہ کہہ کر میں نے اس کے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا درازعی عمر کی دعاد میری آنکھیں چھما چھم برس رہی تھی اپنی سہیلی سے ملنے پر جس کی بے وفائی نے مجھے دکھ بھی دیا تھا لیکن اب میں وکیل تھی باعتماد ہو گئی تھی اور خوصلہ بھی پا لیا تھا زندگی میں آئے دن ایسے کیس نظروں سے گزرتے تھے دنیا تو نام ہی تبدیلیوں کا ہے اور انسان انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی لیکن دوستی میرے نزدیک ایک قدر ایک قیمت رکھتی تھی جس کا مجھ کو اب بھی پاس تھا خادی کا شکر کہ میں نے تعلیم پائی تھی اور میرے پاس کسی شے کی کمی بھی نہ تھی چچا جاتے ہوئے بھی مجھے بلکل کندال نہیں کر گئے تھے وہ سب کچھ سمیت لے جاتے تو بھی میں ان کا کیا بگاڑ لیتی جن ظالموں نے میرے والدین کو زندگیوں سے محروم کیا تھا میں نے ان کا کیا بگاڑ لیا خادی کا شکر کہ میرے پاس داکے سہنے کا حوصلہ آ گیا تھا میرا مستقبل تاریخ نہیں تھا کچھ دن پہلے مجھ کو عدالت میں ابو کے ایک دوست ملے تھے جو بڑے وکیل تھے کہنے لگی بیٹی تم کو کالے کھوٹ میں دیکھ کر دل شاد ہوا تم بڑی بہادر ہو اور تم نے حالات کا حمد سے مقابلہ کیا ہے تو اب میری ایک بات بھی مان لو اب تم شادی کر لو اور گھر بسو لو بیٹی عورت کی اصل زندگی یہی ہے کہ وہ اپنا جیون ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ گزارے میں نے کہا انکل شادی کروں تو کس سے کروں شادی کی لئے رشتہ تو والدین تلاش کرتے ہیں اگر مجھے اپنے والد کی دگا سمجھو تو میں تمہارے لئے رشتہ تلاش کر چکا ہوں میرا بیٹا آتف ہے تمہارے ساتھ ہی تو پیکٹس کرتا ہے اگر تم کو پسند ہو تو میں تم کو بہو بنا لوں جی انکل میں نے جواب دیا مجھے منظور ہے یہ کہہ کر میں نے سر جھکا لیا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو مجھے لگا میرے والد پھر سے زندہ ہو گئے ہیں